ایک نئی قسط کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور آج ہم خصوصی طور پر آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے کر آئے ہیں جو آپ کے لیے حیران کن بھی ہوگی اور ایسے ایسے حقائق ہم آپ کو بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گئے یہ جو پیچھے آپ کو دو مجھے مقبریں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں یہ جو میرے لیفٹ سائیڈ پر مقبرہ ہے یہ سلطان دی ماغنیفیشنٹ جو مشہور و معروف ہیں ان کی کیا ہسٹری ہے وہ کیا کرتے تھے ان کی کیا کہانی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا نام سلیمان تھا سلیمان سلمان دی ماغنیفیشنٹ انہی کے نام سے سلمانیہ مسجد بنی جو انتہائی خوبصورت کئی راز اس کے اندر گپت ہے اور سنان پاشا نے اسے بلڈ کیا تھا اور اس کی کنسرکشن میں آپ کو دکھاؤں گا اچھا یہ جو سلطان دی ماغنیفیشنٹ ہے ان کا نام دی ماغنیفیشنٹ کیوں رکھا گیا جناب یہ حرم سلطان جو میرا سلطان آپ ڈراما دیکھتے ہیں یہ حرم سلطان کے خاون تھے حرم سلطان کے خاون کی وجہ سے ایک دوسرا یہ خود بہت زیادہ جو آپ میرا سلطان میں ڈراما میں دیکھتے ہیں حرم سلطان کے جو خاون ہے یہ ان کا مقبرہ ہے یہ یہاں ان کی قبر ہے اب ان کو سلطان دی ماغنیفیشنٹ کیوں کہا جاتا تھا سب سے پہلے تو جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی والدہ جو ان کا نام حافظہ تھا انہوں نے قرآن پاک کھولا تو سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا تو اسی کی مناسبت سے انہوں نے ان کا نام سلیمان رکھ لیا اور اسی کی مناسبت سے ان کے بلکل سامنے جہاں یہ مقبرہ ہے اس کے سامنے بلکل سلیمانیہ مسجد ہے اچھا اب آپ کو میں اس کے اندر لے کے جاؤں گا اس کے اندر ان کی خاص وجہ یہ تھی کہ ان کو قانونی کہا جاتا تھا سلطان قانونی یہ ان کا نام تھا سلطان دے مگنیفیشنٹ، سلکان قانونی، سلیمان قانونی یہ ان کا نام تھا کیونکہ لا کے اوپر ان کی بڑی گرپ تھی اور انہوں نے یہاں پر قانون داری رکھنا بہت اس کے اوپر کام کیا انہوں نے ایک اور بڑی اہام بات وہ یہ کہ جو ڈراما میں آپ کو دکھائے گئے ہیں سلیمان سلطان دے مگنیفیشنٹ وہ قطعی طور پر نہیں ہے یہاں کے لوگ اسے بہت نفرت سے دیکھتے ہیں کہ کیوں اس طرح سے پورٹریٹ کیا گیا ہے یہاں کے جو معاملات ہیں یہاں جو ان کی ہسٹری بتائی جاتی ہے وہ بہت اہام ہے یہاں انہوں نے تقریباً کو آٹھ کے قریب ممالک فتح کیے تھے پندرہ سال کی عمر میں یہ گھوڑے پر بیٹھے تھے پھر تب سے یہ گھوڑے پر ہی ہیں اور یہ باقاعدہ یہاں سے جب جانے لگے تھے تو انہوں نے میرے پاس شاید ڈیٹ ہو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو مجھے مل جائے میں نے لکھا تھا ہاں تیس ستمبر پندرہ سو بیس کو وہ سلطان بنے تھے یعنی چھبیس سال کی عمر میں اور ایک مئی پندرہ سو چھاسٹھ کو استمبول کرامہ ایک مئی یکم مئی پندرہ سو چھاسٹھ کو یہ گئے حضرت عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درگاہ پر وہاں پر انہوں نے وعدہ کیا کہ اب میں بہت سی فتوحات لے کر واپس آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا یہ وہاں گئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے فتوحات پر فتوحات حاصل کی کئی ملک فتح کیے یہ سپین یہ اس طرف سے جو یورپین سائیڈ ہے بہت زیادہ انہوں نے فتح کی اسٹین یورپین سائیڈ ہے وہ بہت زیادہ فتح کی اور فتح کرنے کے بعد وہیں پر جنگ میں لڑتے ہوئے ہی ان کی شہادت ہوئی اب باقیات جسم کے بکے تھے یعنی کاٹ لیا تھا جسم کو انہوں نے تو وہ کچھ وہاں پر ہے باقی جزت خاکی جو تھا وہ یہاں لائے گیا اور یہاں تدفین ہے خاص طور پر یہ ان کی ایک اور پہچان جو آج کل بڑی مشہور ہے پہلے تو نہیں تھی جو اس وقت مشہور ہے وہ یہ ہے وہ ہے حرم سلطان حرم سلطان کے یہ خاوند ہے اور جناب یہ جو آپ کو مقبرہ دکھائی دے رہا ہے یہ حرم سلطان کا مقبرہ ہے حرم سلطان حرم سلطان کون تھی ان کے بارے میں میں نے کچھ آپ کو بتایا ہے سلطان در میکنیسیشن کے بارے میں پہلے ان کے پاس چلتے ہیں اندر سے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو میں حرم سلطان کے پاس لے کر جاؤں گا اندر لے کر جاؤں گا اور حرم سلطان کے بارے میں جو آپ کو دکھایا گیا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے ڈراماز کے اندر کیا اس میں اور جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو اصل حقائق ہے کیا ان میں مماثلت ہے یا نہیں ہے آئیے چلتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اس مقبر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم کو یہاں پر تین بڑی قبریں دکھائی دیتی ہیں اور چار چھوٹی قبریں دکھائی دیتی ہیں یہ جو سب سے پہلی بڑی قبر ہے یہ سلطان میکنیفیشنٹ کی قبر ہے سلطان دی میکنیفیشنٹ جن کا نام سلیمان تھا جس کی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی لیکن ان کا نام سلیمان کیوں رکھا گیا اچھا اس کے علاوہ باقی قبریں بھی ہیں لیکن سب سے اہم یہ ہے اور یہ خاص طور پر ان کی بیٹی کی ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے مدر کا نام حرین سلطان یعنی ان کی جو بیوی تھی ان کا نام حرین سلطان تھا جو میرا سلطان ڈراما میں خاصی مشہور و معروف ہے اور جو ان کے بارے میں ڈراما کے اندر بتایا جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ڈراما کے اندر بلکل ہٹ کے کمرشلائز کر کے دکھایا گیا ہے یہ صرف محل کے اندر نہیں رہتے تھے بڑی فتوحات نہیں انہوں نے اسلام کے لیے بہت کام کیا انہوں نے مساجدیں بہت تعمیر کی بہت سے ملک فتح کیے اور اسلام کی وسط کے لیے بڑا کام کیا حرین سلطان جن کی بیٹی کی قبر ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ حرین سلطان بلکل گھر میں رہتی تھی یا کوئی اور کام نہیں کرتی تھی یہ بہت سنجیدہ اور بہت سمجھدار خاتون تھی اور ان کا بڑا نام ہے یہاں استمبول کے اندر ترکی کے اندر ان کو بڑے اچھے لفظوں میں یہ حد کیا جاتا ہے تو جناب یہ ہیں وہ قبریں جو انتہائی اہم روڈز تھیں جو آپ کو دکھانا مقصود تھا آئیے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں انتہائی اہم قبر پر جو ہے حرین سلطان کی قبر یعنی سلطان دی میکنی فیشن ان کی بیوی حرین سلطان حرین سلطان کی قبر سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی ہسٹری کیا ہے کچھ حد تک جو فلموں میں دکھایا گیا ہے ڈراما میں دکھایا گیا ہے وہ بلکل چین ہے جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا آئیے اب چلتے ہیں حرین سلطان کی ٹوم پر یہ جناب ہم سلطان دی میکنی فیشن کے مقبرے سے باہر نکلے ہیں جیسے باہر نکلتے ہیں تو رائٹ ہینڈ پر آپ کو حرین سلطان کا مقبرہ ملتا ہے اب حرین سلطان کون ہے ڈراما میں تو آپ نے دیکھ لیا ہوا ہے میرا سلطان آج کل پاکستان میں بڑی مشہور و معروف ہیں میں آپ کو کچھ ان کی ہسٹری بتاتا ہوں پہلی تو یہ کہ یہ کرسچن تھی اور جو یکرینین آمین جو کریمین تاتاری تھے انہوں نے بطور تحفہ سلطان دی میکنی فیشن کو حرین سلطان دی تھی بطور تحفہ یہ خاتون ان کو دی گئی تھی اس کے علاوہ ان کے بارے میں بہت ساری جو کنفرمیشن ایکزیکٹ کنفرم نہیں ملتا کہ یہ کہاں سے تھی لیکن جو چیزیں فیکس ملتے ہیں اس کے مطابق یہ یکرین کی تھی یکرین کے قریب ہی ایک قریب قصبہ ہے وہاں سے ان کا تعلق تھا اس کا باپ یعنی حرین کا باپ جو تھا وہ پادری تھا وہ پریس تھا اور یہ تحفے کے طور پر ان کو دی گئی تھی اس کا نام رقسلینا تھا اس کا نام رقسلینا تھا حرین نہیں تھا جب یہ یہاں آئی تو انہوں نے اسلام قبول کیا حرین نے تو اس کا نام حرین بسیکل یہ خرم سے ہے خرم یعنی جس کی سمائل بہت خوبصورت ہوتی ہے تو یہاں پر انہوں نے اس کا نام حرین رکھا یہ خے کوہے بولتے ہیں تو حرین نام رکھا حرین کا مطلب جس کی سمائل بہت اچھی ہو جو بہت زیادہ چہچہاتی ہو جو بالکل ہستی کھیلتی ہو یعنی کہ وہ خوبصورتی کے ساتھ ہو یہ بہت زیادہ خوبصورت خاتون نہیں تھی نارمل خاتون تھی بہت زیادہ حسینہ نہیں تھی لیکن یہ سلطان کے بہت قریب تھی سلطان اس کو بہت پیار کرتے تھے وہ اسے کہتے تھے تم میرا استمبول ہو تم میرا کریمان ہو تم میرا بغداد ہو تم میرا خورسان ہو یہ اس نام سے یعنی کہ اتنے خوبصورت شہر تھے یہ اس کے نام پر ان کو کہتی تھی لیکن ان کی جو سب سے اہم چیز تھی حوریم کی وہ جو دکھایا گیا ہے وہاں پر کہ وہ بہت شارٹ تھی وہ بہت ٹیلنٹیڈ لیڈی تھی وہ بہت اہم لیڈی تھی ان کی بیٹے کا نام سلیم تھا سلیم بیسیکلی جو سلیمان تھے یعنی سلطان میکنی فیشن ان کے والد صاحب کا نام بھی سلیم تھا لیکن سلیم سے متعلق یہ اتنی ٹیلنٹیڈ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اس کی چونکہ دوسری بیوی تھی اس کا نام تھا ماہی دیوران اور اس کے بیٹے کا نام پرنس تھا یعنی کہ سلطان دے میکنی فیشن کی دو بیویاں تھی ایک حوریم سلطان اور ایک تھی ماہی دیوران اور ماہی دیوران کا بیٹا پرنس مصطفیٰ تھا اور جو حوریم کا بیٹا تھا اس کا نام سلیم تھا اور یہ اتنی زیادہ ٹیلنٹیڈ لیڈی تھی اور اتنی شاکتر کو نہیں کہیں گے لیکن ٹیلنٹیڈ تھی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ جو پرنس مصطفیٰ ہے یہ سوٹیبل نہیں ہے بلکہ اس نے یہ کہا کہ اس پرنس مصطفیٰ کی شکل آپ کے دادا سے ملتی ہے یعنی کہ جو سلطان میکنی فیشن کے دادا سلیم تھے ان سے ملتی ہے اور وہ سلیم تھے جس نے اپنے باپ کا تختہ الٹا تھا تو اس کی ذہن میں ایک میسج دیا تھا کہ یہ آپ کا بھی تختہ الٹ سکتا ہے یہ اس کی شکل اس سے ملتی ہے اس کے اندر جینز اس کے ہیں تو پھر اس کی بنیاد پر جو سلیم تھا وہ اگلا بادشاہ بنا اور اسی کے نام سے سلیمیہ مسجد بھی بنی وہ اس کا آگے سے جانشین بنا یعنی حرم سلطان کا جو بیٹا تھا وہ بیسیکلی اگلا بادشاہ بنا تھا ہس کی کہا جاتا ہے اس خاتون کو حرم کو حس کی کہا گیا حس کی کہا گیا تھا حرم کو جس نے بیسیکلی اگلا بادشاہ دینا ہے جس نے اگلا بیٹا دینا جو بیٹا دیتی ہے اور اگلا بادشاہ دیتی ہے اس کو حس کی کہا جاتا ہے تو حرم حس کی کے نام سے یہ مشہور و معروف ہیں تو جناب یہ اس کی کچھ ہسٹری ہے لیکن جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے وہاں پر بہت حسین و جمیل بہت خوبصورت خاتون اتنی کو خوبصورت خاتون نہیں تھی یہ نارمل خاتون تھی لیکن بہت ٹیلنٹڈ تھی بہت اچھی ذہن کی مالکہ تھی بڑا اچھا ویجن تھا چیریٹی کے لیے اس نے بڑا کام کیا ہے تو جناب آئیے پھر حرم سلطان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان کے مرقد پر چلتے ہیں کیونکہ حرم سلطان اب ہے تو نہیں جو دوسری حرم سلطان ہے وہ ریل نہیں ہے ہم چونکہ آپ کو ریل نیچر ریالیٹی دکھانے کے لیے آئے ہیں ریل ٹرو پکچر دکھانے کے لیے ہیں آئیے اندر چلتے ہیں ہم حرم سلطان کے مقبرے میں داخل ہوئے ہیں حرم سلطان جو کہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے جو کہ اپنی زہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھی اور جس نے سلطان دی مگنیفیشنٹ کا دل جیتا یہ ہے حرم سلطان کا مقبرہ حرم سلطان جن کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کچھ کنفرمیشن نہیں مل رہی ہے لیکن یہ پتہ چل رہا ہے کہ پندرہ اپریل پندرہ سو اٹھاون کو ان کا انتقال ہوا تھا یہ ایکزیکٹ ہسٹری ہے ان کی پیدائش کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا دو اور قبریں ہیں جس میں ایک تو جو بہن ہے سلطان دی مگنیفیشنٹ ان کی قبر ہے اور ایک اور خاتون ہے ان کی قبر ہے اب یہ مجموعی طور پر تین قبریں اور یہ ہے حرم سلطان کی قبر حرم سلطان کا جو مقبرہ ہے آئیے میں آپ کو چاروں اطراف سے دکھاتا ہوں کہ یہ حرم سلطان کا جو مقبرہ ہے یہ بھی اسی طرح وہ ترکش آرکیٹیکٹ آرکیٹیکٹ اس کا ایک مو بولتا ثبوت ہے بہت خوبصورت انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے چاروں اطراف میں محراب ہیں چاروں اطراف میں بیلکنیز ہیں آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائے تازہ ہوا کے چھونکے یہاں آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو جناب یہ ہے حرم سلطان کا مقبرہ میں بھی فاتح کرتا ہوں آپ بھی فاتح کر لیجئے یہ بسیکلی توحسے کے طور پر دی گئی خاتون تھی جو سلطان اور مگنیفیشنٹ کو دی تھی بہرحال اس نے اسلام قبول کیا اس نے چیارٹی کے لیے بہت کام کیا انسانیت کے لیے بہت زیادہ کام کیا بہت مساجد بنائی بہت سے مدرسے بنائے بہت سے دار الشفا بنائے اس کے علاوہ بہت سے لائبریریز بنائی تو یہ بہرحال بہت اہم تھی تو جب والدہ کا انتقال ہوا سلمان دی مگنیفیشنٹ کی والدہ کا تو اس کے بعد پھر یہ پورے دور عثمانیہ کی اور عثمانیہ سلطنت کی سب سے پاورفل خاتون یہ حرم سلطان بنی یہ سب کچھ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے جو آپ انسانوں کو دے کر جاتے ہیں جو آپ انسانیت کے لیے کر کے جاتے ہیں یہی یہاں کے رومی صوفی جو شاعر تھے مولانا رومی انہی کا پیغام ہے جتنے صوفی گزرے ہیں یہاں سے ان کا یہی پیغام ہے بلکہ اسلام کا یہ پیغام کے سب یہی رہ جانا ہے خالی ہاتھ رہ جانا ہے صرف وہ زندہ رہنا ہے جو آپ انسانیت کو دے کر گئے جو جو اس نے انسانیت کو دیا وہ ابھی بھی زندہ ہے یہ قبر میں ہے یہ ہے پیغام یہ ہے رمضان کا پیغام تو دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو یہی سے متصل سلمانیہ مسجد وہاں لے کر چلتے ہیں موسیقی 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 موسیقی